اسلام علیکم جناب میں مخاطب ہوں اس وقت عمران خان صاحب سے شباہ شریف صاحب سے زرداری صاحب سے اور جتنے بھی صاحب اختدار ہیں ان سب سے آج میں نے یہ کچھ سمان لیا ہے یہ میں نے پیل کے کھلے لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے کچھ بچوں کے لیے لیا ہے اور یہ ایک کلو چاول یہ تین چیزیں کتنے کی ہوں گی آپ کو اندازہ ہے عمران خان صاحب شباہ شریف صاحب اور جو بھی اے سی کے کمروں میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہیں اندازہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت نو سو پشتر روپے کے آئی ہیں تین چیزیں اور اس وقت مزدور کی مزدوری کیا چلی ہے چھے سو روپے تھوڑا سا سکلڈ ور کرے تو اس کی مزدوری بہت ہزار روپے بارہ سو روپے مل لے گی اس وقت جو ہے نا محترم ذمہ داران لعبہ جو ہے وہ شدید قسم کا پک رہا ہے اور ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا دھماکہ ہو جائے تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں پر قابو پائیں آپ یہ ساری مصنوعی مہنگائی چلی ہے پاکستان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں دیوی ہیں بہت سارے خزانے ہیں بس اس کو مینیش کرنے کی ضرورت ہے سلام علیکم سو رکو جرہ سبر گروہ یہ ذرا آپ کو میں مہنگائی کا ذرا ڈیمو کرنا ہوں سلام علیکم کریت ہیں کیا گھا رہے ہیں چرا چاہتے ہیں کتنے کاぬیا چاہتے ہیں آپ کبھاڑی کا کام کرتے ہیں کتنا کمال لیتے ہیں روز کا دو سو بن جاتا ہے تبھی تین سو بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گھر کیسے سلتا ہے وہی دو سو تین سو میں ہی تر اکیلا رہتا ہوں بچے بنجھا ہوں اچھا تو اکیلا گزارہ ہو جاتا ہے آپ کا کھانا ایسی طرح باہر سے کاتے ہیں روز کھانا ایسی طرح باہر سے کاتے ہیں اور کوئی ضرورت ہے تو بتائیں آپ میں دیتا ہوں آپ کو بھائی دیکھا آپ نے یہ تو کبھاڑی کا کام کر رہا تھا بندہ میں نے سب پوچھا بے تمہیں کیا کس طرح سے گزارہ ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے بھائی یہ گاڑی والا آیا تھا اور یہ دے گیا ہے چاول چولے والے جب نہیں دیتا تو اپنے پاس سکانا پڑتا ہے تو بقول اس کے کہ دو سو تین سو روپے ڈیلی مل لاتے ہیں اس کو اور یہ اکیلا رہا تھا ہے یہاں پہ بہت نہیں کس طرح سے گزارہ کرتا ہے تو بھائی خدا کے باستے خوب مرانوز میں کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناکھن لے حالات کس طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بس خیری کرے ابھی بھی وقت ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کر لیجئے السلام علیکم باستے